بھگوان بودھ کا جب باتلی پتر میں شبہ گمن ہوا تو ہر ویکتی اپنے اپنے سامپتک ستھتی کے انوصار انہیں اپہار دینے کی یوجنا بنانے لگا راجہ بیمپی سار نے بھی قیمتی ہیرے موتی اور رتن انہیں پیش کیے بودھ دیر نے سب کو ایک ہاتھ سے سہرش سویکار کیا اس کے بعد منتریوں سیٹھوں ساہوکاروں نے اپنے اپنے اپہار انہیں اربیت کیے اور بودھ دیر نے ان سب کو ایک ہاتھ سے سویکار کیا اتنے میں ایک بڑیا لاتھی دیکھتے وہاں آئی بودھ دیر کو برنام کر ویبولی بھگوان جس سمیں آپ کے آنے کا سمچار مجھے ملا اس سمیں میں یہ انار کھا رہی تھی میرے پاس کوئی دوسری چیز نہ ہونے کے کارن میں اس عد کھائے فل کو ہی لے آئی ہوں یدی آپ میری اس تجھ پھینٹ کو سویکار کریں گے تو میں اہو بھاگ کے سمجھوں کی بھگوان بودھ نے دونوں ہاتھ سامنے کر ویفل کو گرہن کیا راجہ بیمبیسار نے جب یہ دیکھا دونوں نے بودھ دیر سے کہا بھگوان کھاما کریں ایک پرشن پوچھنا چاہتا ہوں ہم سب نے آپ کو قیمتی اور بڑے بڑے اپہار دیئے جنہیں آپ نے ایک ہاتھ سے گرہن کیا لیکن اس بڑیہ دوارہ دیئے گئی چھوٹے ایمم چھوٹے فل کو آپ نے دونوں ہاتھوں سے گرہن کیا ایسا کیوں یہ سن کر بودھ دیر مسکرائے اور پولے راجن آپ سب نے اوشے بہو ملے اپہار دیئے ہیں کہ تو یہ سب آپ کی سمپتی کا دسوان حصہ بھی نہیں ہے آپ نے یہ دان دینوں اور گریبوں کی بھالائی کے لیے نہیں کیا ہے اس لیے آپ کا یہ دان ساتھے دان کی شریڑی میں نہیں جا سکتا اس کے ویپریت اس بڑیہ نے اپنے موں کا کور ہی مجھے دیڑا رہا ہے بھلی یہ بڑیہ اندردھن ہے لیکن اسے سمپتی کی کوئی لالسہ نہیں ہے یہی کارن ہے کہ اس کا دان میں نے کھلے ردے سے دونوں ہاتھوں سے فکار کیا ہے امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو جرور پسند آئے ہوگی آپ کے کمنٹس آپ کے ای میلز کا ہمیں انتجار رہے گا جلدی ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں ایک نئی کھانے کے ساتھ ملتے ہیں